کو تو شاید امریکہ انٹروین کر کے پروٹیکٹ کر لے لیکن تین اور ایریاز ہیں جس میں اس کے بڑے پوٹینشلی کھرپلنگ اثرات ہوں گے ایک افغانستان میں ہوگا وہاں جو پاکستان کے خلاف جو لابیز ہیں اور جو گروپس ہیں اور جو ارگنائزیشنز ہیں اور جو پارٹیز ہیں ان کو میٹیریل مل جائے گا پاکستان کو ایکیوز کرنے کے لیے اور اپنی بات سچ منوانے کے لیے جو عرصہ دراز سے وہ کہتے آ رہے ہیں اس میں انٹیلیجنس کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں کچھ شمالی علاقہ جات کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں بعض پختون بھی شامل ہیں اس میں پارلیمنٹ کے ممبر بھی شامل ہیں اور پارلیمنٹ سے باہر کے گروپس بھی شامل ہیں تو وہ اپنی سرگرمیاں اپنا جو ریٹرک اپنے اٹیکس اپنے ایکیوزیشن تیز کر دیں گے اور اس کا اثر پاکستان اور افغانستان میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکس پر بہت گہرے اس کے اثرات مرتب ہوں گی دوسرا جو اس کا امپلیکیشن ہوگا جو امپلیکیشن اس کی ہونے والی ہے وہ امریکہ میں کانگرس پہ وہاں پہ مینسٹی میڈیا اور جو امریکن تنگ ٹینکس ہیں اور بعض ایسے لوگ جو پینٹاگن اور سی آئی اے میں ہیں حکومت شاید اتنا اس پہ اثر نہ ہو کیونکہ امریکی حکومت کو پاکستان کی مدد درکار ہے اور پاکستان کی مکمل انوارمنٹ کے بغیر افغانستان کی جنگ وہ نہیں لڑ سکتے اس لئے گارمنٹ تو گارمنٹ کانٹیکس تو وہاں پر بھی شاید اتنی زیادہ سٹرین میں نہ آئیں لیکن کانگرس میں پاکستان کی سپورٹ کم ہو جائے گی جس کا اثر آپ کے فنڈنگ پر بھی پڑے گا جس کا اثر پولٹیکل سپورٹ پر بھی پڑے گا اور جس کی افیکٹ پاکستان میں آئندہ جو تبدینی آرونما ہونے والی ہیں ان پر بھی پڑے گا تیسری اس کی امپلیکیشن یہ ہوگی کہ پاکستان جو رول ادا کر سکتا تھا ایز ای پیس بروکر یا ریکنسیلییشن کے سیکٹر میں وہ رول اب پاکستان شاید اتنے وگر اور اتنی جو سیادہ نہ کر سکے تو پھر اس کا فائدہ بھی افغانستان کوئی ہوگا اور پیس بروکر پہ آپ کیا سمجھتے ہیں رسول صاحب کہ اس بات کا فائدہ بھی پھر لانگ رنڈ میں جا کے افغانستان کوئی ملتا ہے کیونکہ افغانستان سے بڑا ویزبلی آرڈبلی اس بات میں شاید نہیں خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا کہ پاکستان کو کوئی رول دیا جائے دوبارہ افغانستان کی فیوچر گورمنٹ میں جب امریکہ وہاں سے چلا جاتا ہے نہیں ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا پوسٹ ویڈرال سینیریو میں کوئی رول نہ ہو ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ کمزور ہو جائیں گے جو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان افغانستان کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے سٹیبلیٹی کے حوالے سے ایک رول ادا کرتا رہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ بگیریہ صاحب آپ سے ایک سوال کروں گی رستم صاحب نے بڑا کلیر لی کہا گورمنٹ to گورمنٹ شاید فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پاکستان کی ضرورت ہے امریکہ کو لیکن اس میں دو سٹیٹمنٹس میں آپ سب کو سنانا چاہوں گی جن جون صاحب جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں یو ایس کے انہوں نے کہا کہ وہی بات جو رستم صاحب کہہ رہے ہیں the leak would not affect our ongoing commitment to deepen our partnerships with afghanistan and pakistan بظاہرین وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بڑا ایمپورٹن بیان تھا جو جو head of the foreign relations committee کا آیا u.s standards میں انہوں نے کہا however illegal these documents however illegally these documents came to light they raised serious questions about the reality of america's policy towards pakistan and afghanistan بڑے کلیلی اگر یہ بات ابھی کہی گئی ہے کیسے آپ روک سکیں گے ان تین ٹانکس کو جو پہلے آپ deception کتاب لینے ڈیوی صاحب کی وہاں سے لیکے ایک series of articles لینے آپ کیسے لوگوں کو روک سکیں گے کہ نہیں کرو ادبار پاکستان کے اوپر یا پاکستان کی agencies کے اوپر فریاد یہ جو دو statements آپ نے پڑھی ہیں ان statements کو بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ statements امریکہ کی وہ جو دوگلہ پن ہے اور اس کی continue دوگلہ پن policy ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے ابھی آپ last ایک four weeks کے پیچھے جھانک کے دیکھیں ایک statement ہیلی کلنٹن نے پاکستان میں اپنی اسی وزق میں کہا کہ پاکستان کی سہ زمین کی اوپر ملا عمر اور سامہ بلالہ موجود ہے اب پاکستان کی حکومت میں کچھ حلقوں کو پتا ہے پتا ہے کس طرف اشارہ کیا انہوں نے پاکستان کے کن حقوں کو پتا ہے اشارہ آپ سمجھ سکتی ہیں نمبر دو امریکہ کے اندر یہ statement دی گئی اسی time frame کے اندر کہ اگر امریکہ کے اندر آئندہ کوئی بھی دہشت گائی دی کہ ایسا واقعہ ہوا جس کا لنک پاکستان سے ہوا تو پاکستان کو اس کے شدید نتائج کا بھوکتن نے پڑھ لی دو چیزیں تیسری تو آپ اس کو اس کا حصہ سمجھ رہے ہیں میں آپ کو اسی طرح اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ ان statements کو بھی آپ پازی میں صرف چاہ ہفتے جھانکے دیکھیں تو یہ ساری ایک ان کی دوگلہ پان کی policy ہے ایک central theme جو ہے ان کی policy کی یا حکمت عملی کی وہ وہ ہے اگرچہ میں درستان شاہ صاحب کی نہیں سن چکا کیونکہ مجھے ایئر فون نہیں لگایا گیا تو میں اس پہ پتا لیکن ان کی جو policy اور حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ نیٹو فورسز اور امریکہ جب افغانستان سے نکلے گا تو ایک تو اپنی جو شکست ہے اس کا تمام تر ملبع پاکستان پہ پھینک کی جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی intelligence agencies نے ان کے جو success results تھے اس کو سیبوٹاج کیا ہے number one number two یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہندوستان اور امریکہ ایک access کی اوپر اور ایک لیگ لینک کی اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ اور نیٹو فورسز کے نکلنے کے بعد وہ اندرستان میں افغانستان کو military foothold دیرنا چاہتے ہیں in addition to economic foothold ایک ناکمک foothold تو پہلے ہی انڈیا نے کافی حد تک اور کافی effectively محصص طریقے سے gain کر لی ہے چونکہ major جتنی reconstruction projects ہیں میں اگر یہ بات مان لوں تو سوال یہ اٹھا ہے ہم اس کو کیسے رکھیں ہم امنا انٹرست کیسے بتائیں لیکن میں آپ پاس واپس آنگی تھوڑا سا اور اس پہ دیکھتے ہیں کیا کیا الزامات کیا کیا لگائے گئے ہیں اور ISI پہ پہ پہلی دفعہ الزام نہیں لگائے ہیں میں ابھی کچھ اگزامپلز آپ کو دیتی ہوں اپرل دوہزار ساتھ میں guardian نے کہا کہ ISI allegedly ایک ہزار موٹر بائیکرز جلال الدین حکانی صاحب کو بیج چکا ہے یہ اسی سے آپ جو کہے پچھلے کچھ عرصے کی چیز مٹھا کر دیکھیں اور کیوں بیج چکا ہے تاکہ افغانستان میں خودکرش دھماکے کیے جا سکیں ایک اور ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ISI انسرجنس نے ملکر منصوبہ بنایا کہ الکوہل میں شراب ملا دیا جائے تاکہ نیٹو سیکیورٹی فورسز کو تاگٹ کیا جائے ISI نے بچوں کو سوسائٹ کرنے کے لیے سوسائٹ دھماکے کرنے کے لیے ٹرین کیا ایک اور ریپورٹ میں کہا گیا کہ ISI نے پندرہ ہزار سے تیس ہزار ڈالرز تک انڈیا کے روڈ ورکرز کو مروانے کے لیے دیئے تو وہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کیا انٹرسٹ افغانستان کا انٹرسٹ اور امریکہ کا انٹرسٹ ہمیں ایک طرف نظر آ رہا ہے اور پاکستان کا دوسری طرف کہیں ایسا حقیقا میں تو نہیں ہے اصل میں افغانستان میں طالبان کے بعد ہر ملک نے اپنے انٹرسٹ کے لیے ایک ٹیورول ادا کیا ہے جب میں قابل جاتا ہوں جہاں ہوتل میں ہم تیرتے ہیں تو وہاں انڈین بیٹے ہوتے ہیں ہوتلنگ تقریبا میں اس کی کنسٹرکشن کی بات نہیں کرتا وہاں پر کافی سارے انڈین ورکرز ہیں لیکن شہر کے اندر بھی جو ہوتلنگ کا شعبہ ہے وہ تقریبا انڈین نے کنٹرول کے ہم جب پاسپورٹ دیتے ہیں پاکستانی جا کر تو ہم انڈین کو پاسپورٹ دیں تیسرے ملک نیو دیلی جائیں تو ٹھیک ہے وہ ان کا ملک ہے کچھ ہماری کمزور بھی ہیں اور ہماری جو ماضی کی پالیسی پاکستان کی رہے افغانستان کے حوالے سے اس لیے ہمارے دوست اب افغانستان میں کم ہو گئے ہیں لہذا کچھ ہمیں اپنی پالیسیوں کو اپنی ماضی کو اس لیے جو الزام لگایا جا رہا ہے ممکن ہے اب پاکستان افغانستان کو اس طرح کلہ چھوڑ دے اور وہاں پر شمال اتحاد ہو یا جو ہمارے مخالفین میں نے اس لیے تو کہا بار بار کہ ریپورٹ آگئی ہے جو افغانستان کے لیے سب سے اہم مسئلہ جو وہاں سیوی جس طرح امریکنز کہتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی ان کے جو لوگ اب وہ رسک پہ ہے تو پاکستان بھی میرے خیال میں پاکستان کو بھی اپنی وفاد کیونکہ اب جو ہمارا اگریمنٹ ان سے ہوا ہے ہم اگر ان کے سامان کو واگا بارڈر تک الاؤ کریں گے تو پاکستان کو بدلے میں اگر سنڈرل ایش راست آنا دے تو پھر ہمارے لئے فائدہ نہیں ہے اس لئے پاکستان کو بھی اپنے انٹرس دیکھ نہیں ہے افغانستان میں افغانستان کو دوسرے کھانے پہنے مجھے وقفے کی طرح جانے میں پھر بات کروں گی کیونکہ اور بہت ساری بات کے راوی آپ اس ریپورٹ میں بہت ساری سیول کیجولٹیز کے بارے میں بات کیا گیا جو ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہیں تو یہ ریپورٹ جو ہے یہ رو فارم میں ہے یہ پی آر ایکسرسائز نہیں ہے یہ اس طریقے سے اگر بہت سے لوگوں نے کہا اس کو ربش کر دیا ہے مگر جو سو کالڈ سوار تھے ان کی مفارن کی گئی جنگ میں اس میں اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ کو لیٹرل ڈیمج کے نام پہ کتنی قیمتی جانے افغانستان کی جنگ میں زائی ہو گئی مزید بات کریں گے ابھی وقت ہو وقفے کا دیکھت رئی سوار بات